بہاورپور کی جانب سے منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں کی گئی ہیں کاروائیوں کے دوران مختلف مقامات سے تین منشیات فروشوں کو گرفتار چلیا گیا ہے گرفتار منشیات فروشوں کے قبضے سے پندرہ سو تیس گرام شرس برامت کر لی گئی ہے معلوم کنگنوائندروہی محمد امین محمد امین کہیے گا کسنا سے ان منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور کتی مالیت ہے اس ڈرگ کی دیسے جی تو حضیف ان کو جو مختلف مقامات پر بہاورپور پولیس کی جانب سے کاروائیاں کی گئی ہیں آرپیو بہاورپور نے بھی اندھیا دیا تھا کہ ڈویجن بھر میں جو منشیات فروش ہیں ان کا گہرہ تنگ کیا جائے گا اور ڈی پیو بہاورپور بھی اس حوالے سے عظم کر چکے ہیں کہ زلہ بھر میں جو منشیات فروش ہیں ان کو زلے میں رہنے نہیں دیا جائے گا دوسری حوالے سے بہاورپور پولیس نے اپنے اپنے حلاقوں میں اپنے اپنے تھانوں کی حدوث میں منشیات فروش ہیںiegلاف کاروائیاں کیا ہیں جن میں تین منشیات فروش کی رفتار ہوئے ہیں دو منشیات فروش ہوئے ہیں جو ایک کیٹیکیر کی ہیں جو ایک نہیں دو نہیں بلکہ مددک تھانوں کو باورپور کے تھانوں کو مطلوب تھے اور ایک جو منشیات فروش ہے وہ بھی کیٹیکری کا منشیات فروش ہے ان کے قبضت ہے جو اپنسیس maintیس سکیلو چرچ برامہے ہوئے جس کی لاف بار روپی مالیت ہے تمام جو یہ منسیات فروش ہیں ان کے خلاف مقدمہ درد کر لیا جائے اور آئندہ بھی پولیس کی جانب سے عظم کیا جا رہا ہے کہ منسیات فروشوں کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن جڑے رہے گا اور نہ صرف پاولپور شہر بلکہ مضافاتی علاقوں میں بھی ان کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن جڑے رکھا جائے گا محمد امین آپ کو بہت شکریہ آپ ہمیں آگا کر رہے تھے